اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک ہمارے پاس چائنہ کی بائیک ہے یا کئی بائیک ایسی ہوتی ہیں جن کے جو ہیڈلائٹ کا بلب جو ہے وہ روزانہ جل جاتا ہے جب بھی اس کو چلاتے ہیں تھوڑی سے ریش دیتے ہیں اس میں تھوڑی سے ریش دے کے تیز جلاتے ہیں تو وہ جب بھی جو ہے بلب جو ہے جل جاتا ہے تو یہی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ اس بلب کو کیسے صحیح کرنا ہے یہ بیٹری کا مسئلہ ہے یا کرنٹ کا مسئلہ ہے یا ریکٹیفائر کا مسئلہ ہے یہ ہم چیک کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ بائک دوہزار پندرہ مارلے چائنہ کی ہمارے پاس جب اس کی لائٹ چلاتے ہیں تو لائٹ اس کی جل جاتی ہے تو میں آپ کو سٹارٹ کر کے اس کو چلا کے دکھا دیتا ہوں چلائیں سٹارٹ کریں بھئی گڑی تو جب اس میں ریز دیتے ہیں تو دوستو یہ بلب جو ہے اس کا جل جاتا ہے یہ دوستو بلب اس کا جل چکا ہے ایک دم بہت تیز لائٹ ہوئی اس کی اور بلب جو ہے جل گیا ہے تو اب دوستو ہم نے اس کو پہلے ہم اس کا ریگڈیفائر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بلب بلیک بھی ہو گیا دونوں پوائنٹ اس کے دونوں پوائنٹ اس کے جل چکے ہیں تو دوستو یہ روزانہ کا اس کا کام ہے روزانہ کا اس کا معمول ہے یہ بلب جو ہے روزانہ جل جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم ریگڈیفائر چیک کریں گے ریکڈی فائر چیک کرن سے پہلے ہم نے اس کے گریپ میں کرنٹ دیکھنا ہے یہ دو لائٹ کی ایک پیلے رنگی تار ہوتی ہے ایک یہ سفید رنگی تار ہے جو میگرنٹ سے اس کا کرنٹ آ رہا ہے لائٹ والا اور بیٹری چارجنگ والا تو ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے پہلے اس میں دونوں تاروں میں کرنٹ آنا چاہیے اگر دونوں تاروں میں کرنٹ آ رہا ہے اور اس کا نیوڈل جو سبز تار ہے وہ بھی صحیح طرح لگا ہوا ہے تو پھر جو ہے اس کے ریکڈی فائر میں مسئلہ ہے تو دوستو یہ اس کے ہم پہلے پیلی تار میں چیک کر لیتے ہیں کرنٹ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ٹیچ کر کے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ کرنٹ جو ہے پیلی تار جو ہے یہ پیلی تار میں میں نے چیک کر رہا ہوں یہ بلکل صحیح کرنٹ نکال رہا ہے اور سفید میں دیکھ لیتے ہیں تو سفید میں بھی دوستو کرنٹ اس کا بلکل ٹھیک آ رہا ہے اور اس کی نیوڈل والی سبز والی تار یہ چیک کر لیتے ہیں شاید ہو سکتا ہے یہ ڈسکو نکٹ نہ ہو گئی ہو تو اس کو ہم جب کرنٹ یہاں یہ دوستو بلکل اس میں کرنٹ بلکل صحیح ہے گریب بھی اس کا ٹھیک ہے تو دوستو اب کرنا کیا ہے ہم نے اس کی یہ ریکڈی فائر چینج کریں گے ریکڈی فائر چینج کر کے پھر ہم بلب لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو بلب لگا کے چیک کریں گے امید ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ چلیں گے تو یہ ہم کرنٹ لفان کا فٹ کا ریکڈی فائر لگا رہے ہیں اس میں یہ فٹ والا کرنٹ لفان والا ریکڈی فائر ہے یہ بلکل اچھا کام کرتا ہے تو یہ ہم لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ریکڈی فائر ہم نے لگا دیا ہے ابھی بلب ایک لگا کے چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بلب سپیر رکھا ہوا ہے یہ بلب جل گیا تھا یہ ہم نے نیا بلب لگا کے جا کر لینا اس میں تو اب دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے تو دیکھیں دوستو یہ اب بلکل ٹھیک ہے اس کی لائٹ بھی کنٹرول ہے ایک دم جو ہے کم اور زیادہ بھی نہیں ہو رہی اور لائٹ جو ہے بلکل صحیح کام کر رہی ہے تو بلب بھی اس کا نہیں جلے گا یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے تو دوستو یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں اگر ریکنیفائر چینج کرنے کی وجہ سے بھی لائٹ جل رہی ہو ریکنیفائر آپ نے چینج کر دیا ہے پھر بھی بلب جل جاتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوستو اس کی جو ہے یہ دونوں تاروں کو ڈسکونیکٹ کر لینا یہاں سے اور اس سفید تار کو یہاں سے کاٹ کے پیلی تار میں یہاں پہ جوڑ دینا ہے آپ نے تو یہاں سے بلیٹ دکھانا پہ ہی ذرا ایک میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں اگر ریکنیفائر چینج کرنے کی بعد بھی آپ کی بائیک کی لائٹ جل رہا ہے بلب تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سفید تار کو یہاں سے کاٹ لے یہاں سے کاٹنے کے بعد دوستو اب یہ جو تار ہے اس کو ہم نے جو ریکنیفائر کی طرف کا پیس بچا ہے یہ ریکنیفائر کے طرف کا پیس ہے اس کو ہم نے پیلی تار کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو یہ میں آپ کو جوڑ کے دکھا دیتا ہوں تو پھر اس کی لائٹ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میگنٹ سسٹم جو ہیں کرنٹ بہت زیادہ نکال رہے ہوتے ہیں اور لائٹ صحیح طرح کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا یہ سفید تار کو میں نے پیلی تار کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور یہ سفید تار جو نیچے سے کرنٹ بہت آ رہا ہے اس کو ہم نے الادہ کر دیا تو آپ دوستو ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ کا ریکنیفائر چینج کرنے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو اب دوبارہ پھر چاہ کر لیتے ہیں ہم لائٹ کو کیک لگائیں بھی تو دوستو یہ دیکھیں لائٹ بھی اس کی پوری ہے اور اس کی چارجنگ کا کرنٹ بھی اب یہاں پہ صحیح چلتا رہے گا لائٹ بھی اس کی پوری ہے اور اس کا کرنٹ بھی جو ہے صحیح چلتا رہے گا تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ